موسیقا 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 نمسکا میں ہوں علی عباس تیز رفتان نیوز میں آپ کا سباغت ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ تازہ خبروں میں موسیقا 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 موسیقی 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 کہ کسی کو ان کی دیکھ بھال کرے رکھے تو ایسے بچوں کو لک کر کے گھر میں چلے جاتے ہیں کیونکہ روزی روٹی بھی کمانی بہت مجبوری سے آتے ہیں یہ بچے انہیں یہ شروعات میں خود اپنے آپ کچھ بھی نہیں کر پاتے انہیں ایک ایک چیز سکھانی پڑتی ہے کہ بس میں کیسے جانا ہے یا پیسے کیسے گلنے ہیں یا گھر میں کوئی مدد کیسے کی جاتی ہے یہ ماں باپ نہیں کر رہا ہے کیونکہ انہیں وہ خود کام کریں یا بچوں کی دیکھ بھال کریں یا کیا کریں تو ایسے بیکگراؤنڈ سے بچے جیسے بھی ہوں چاہے وہ زیادہ چیلنج ہو یا کم جیسے بھی ہوں اگر وہ مدد کے لیے ایک ایک مونشی یوجنا کے دروازے پر آتے ہیں تو ان سب کو لے لیا جاتا ہے کسی کو بھی وہ ایسے نہیں کہتے کہ نہیں آپ کو ہم مدد نہیں کر سکتے اور صرف بچوں کی مدد نہیں ہوتی اس میں پریبار کو بھی مدد کرنی پڑتی ہے کیونکہ انہیں بھی سمجھانا پڑتا ہے کہ کیسے ان کی دیکھ بھال کی اور ان کی بھی مانسک پربلتہ کے لیے انہیں سپورٹ کرنا پڑتا ہے تو بہت کچھ میں تو مطلب میں دنگ رہ گئی میں نے ایسے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ جو یہ کام کر رہے ہیں وہ کتنا کتنا گہرا ہے اور کتنا سچا ہے میں یہ بچوں کا پیار زیادہ ہے میں تو سال میں دو چار بار جب ہی ہو سکتا ہے ان کا کوئی فنکشن ہوتا ہے تو میں چلی جاتی ہوں میں ان کی مدد کر سکتی ہوں تو میں کر دیتی ہوں اور سچی ہے یہ لوگ مجھے پیار بہت دیتے ہیں یہ بہت سویٹ ہے اور میں بہت سویٹ ہے اور میں بہت سویٹ ہے میں دیکھتے ہوں کہ ہر سال ان کے پروگرام بڑے ہو جاتے ہیں ان کے اچیویمنٹس بڑی ہو جاتے ہیں کسی کو نیشنل لیول پر سپورٹس میں پریزز ملے ہیں سلوڑ گول کسی کو کلا میں ملے ہیں کسی کو ڈانسنگ میں ملے ہیں ان کی سٹودنٹس کو تو میں چلی جو یہ لوگ کچھ کام بہت اچھے کر رہے ہیں ہمارے بچے ہی یہ سب کر رہے ہیں اور سچی ان کا ان کی کوئی کوئی تو خوبی دیکھو تو اگن یا امیز کیونکہ ایک بچہ تھا سپائیڈر مین بینہ ایک پیپر دو اس کو بینہ پینسل اٹھا ایک بار اس نے پینسل سے شروع کی پورا سپائیڈر مین پرفیکٹ بن جاتا ہے ایک دوسرا بچہ تھا آپ اس کو پوچھو گئے میرا سن دوہزار پندرہ میں میرا بردے تھرٹین نوویمبر کس دن آیا تھرسڈی کیسے پتا اس کو پتا نہیں مگر پرفیکٹ آپ اس کو بولو گاندی جی اس دن پیدا ہوئے تھے اس اس سال میں ان کا بردے یا ان کا چنون دن کس دن پر ہوا پٹ بول دیتا تو بہت کمال کے ہی بچے ہیں ان کی الگ الگ بروبیاں ہیں ایک ہے کہ بھرلی پینٹنگ اتنا کمال کا بناتا تھا I think he won some prizes also تو یہ سب ان میں کلا ڈوننا اس کو بھارنا یہ سب یہ سب ان کا کام ہے اور میں سچی آتی ہوں تھوڑی بہت مدد کر لیتی ہوں بس I think I'm just بہت بڑا دن ہے اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے سالی بیشن سالی بیشن سالی بیشن I just wish them all the best ومیچھے لگتا ہے بس اگر ان کی کوئی مدد کر سکے تو پلیز بہت بڑھائیے کیونکہ یہ بہت ہی سنسیر اور بہت ہی سچائی سے خام کرتے ہیں تو پلیز انہیں ہمیشہ مدد کی ضرورت رہتی ہے کیونکہ یہاں پر جو بچے آتے ہیں وہ جس بیکگراؤنڈ سے آتے ہیں وہ بہت ہی صحیح لفظ ڈونڈ ریوز کے لیے بہت چھوٹے چھوٹے گھنے سے آتے ہیں تو ان کی مدد کرنا بہت ضروری ہے پلیز ہاتھ آگے بڑھائیے گا یہ اورگنیزیشن سیوا کر رہے ہیں یہ ہر سمائے تمہارے کو یہ فیلنگ دینا چاہیے وہ ایچھو ڈیوی چاہیے ان کو ایسا نیش شرم کرنی چاہیے کہ ہمارے میں یہ کمی ہے ہمارے کو always ان کو موٹیویٹ کرنا ہے اور پر پر دیس سو 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 تی بہت ویلیو جو ہماری ہے ہماری ہے وہ سو سو آپ کی ہے اور ہمارے موٹیویٹ پر 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 موٹیویٹ سو سو ان کے لئے بھی celebration کریں پیزز رکھیں پڑھنے میں کام میں جان بھی ان کے لئے اپنے کو کام کرانے کی جگہ ہے تو ان کو کام میں پریریٹی دینی چاہیے کیونکہ فرسٹ ان کا بنت ہے دوسروں کے کمپیر میں کیونکہ وہ بھی سکشم ہے اگر ان کو موٹیویٹ کریں گے تو وہ سماج میں بہت آگے بڑھ سکتے ہیں اور سبیمان سے جی سکتے ہیں جن کے ساتھ نیچر نے اچھا نہیں کیا تو ہمارا فرسٹ بنت ہے ان کو اپن اپنے سے اپنے سے ایکوال تو رکھے اور وہ سب کے لئے بلیسنگ بن جا رہے ہیں میں کی لائیبیلٹی سر آپ اس سے یعنی سے کمسیز ہو رہے ہیں میں شرز میں سے ہرموستین سال سے جوڑا ہوں سر آپ کا اس میں کتنا یوگہ جو میرے سے مانتے میں وہ دیتا ہوں کہاں دیکھیں just you see ہم لوگے ہمارا پریوہ بہت جوڑا ہوا ہے جیسے اکل و دیال ہے ٹیوال ایریاس میں 81,000 سکول چلتے ہیں اس کا میں نشنل پیٹرن ہوں اور جیسے یہ پلے ایک سپورٹ گوب تھا اسٹیٹ سنڈرن اس کو رہیبیلٹ کرنے کے لئے ہم بہت وہ کنٹویشن کرتے ہیں جیسے پر کنٹویشن کرتے ہیں ہم نے یہاں پر کنٹویشن کرتے ہیں جیسے پر کنٹویشن کرتے ہیں جیسے ویلٹس سے جو ڈسیبلڈ ہیں تو ان کو ہمارا کو اپنے سے ایکوالی سمجھنا چاہیے اور ایکوالی رسپک دینا چاہیے جن سے کہ ان کو ایسا نہیں ہو کی کسی وجہ سے قدرت میں ان سے انجاہ کیا ہے سوسیٹی بھی اس کو انکرائز کریں نہیں we have to give them priority in each and every sector this is my wish بھائی دیکھیں اس ارگنیزیشن میں کتنی ہلپ ملتی ہے exactly I don't know ہم لوگ اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں اور یہ جو چیزیں فیلتی جائے گی ہمارے جیسے لوگ اس کو فیلاتے جائیں گے جیسے یہ کارے بڑھتا جائیں گے ہم یہ دیکھیں کہ کوئی بھی گر میں بچہ نہیں بہتے کسی نہ کسی ایکٹیوٹی کی اندر وہ پاسپیٹ کریں تو مطلب we it's our duty to keep them busy and leave with honor this is my mission and this is my thinking I want to request all the people of our country try their best to motivate these kids think these are part of our family then they feel very happy اپنے گھر میں بھی اپنے گھر میں بھی ایک چیل دشت کے لئے جانتے ہیں یہ ایک مقبول بڑی تک ایک مسئلہ معنی ہوتا ہے اور یہ سنسلسل cual بھارتی بھین اور عجید بھائی اور سنسل سنسلسل وہ سنسلسل سے مہترین ہوگا ہے وہ سنسلسلہ بڑے سکتے ہیں نہیں آئیسا اپنے گھر میں ایک لڑکہ بھی ہوتا ہم اس کو سنبال نہیں پائیں گے مگر یہ تین سو سارے کم سے کم وہ ماباپ کو سنتوش سے ہوتا ہے کہ میرے بچہ سکول گیا وہاں دو تن گھنٹہ اس کو چینج ملتا ہے پیرنس کو چینج ملتا ہے اور یہ ایسا نیک کام یہ ایشوریہ کام کرتے ہیں اس میں میں بھی اپنے آپ کو پورا ان کے ساتھ رہتا ہوں میں نے مجھے یعظہ میں ویدارتا پہلا کمپیوٹر پانچ کمپیوٹر میں نے سکول میں دیئے تھے اور وہ سکول میں جو آدھے کو جو ہی چاہولا جو لیے بڑے بڑے لوگ جو رہے ہیں کیوں کیونکہ ان کا کام دیکھ کر یہ بہت آنندیت ہوتے ہیں اور پسند نہ ہوتے ہیں اس لئے میں آج یہاں پر آکے اپنے آپ کو بہت گورانویت سمجھتا ہوں سر 59 years complete ہو گئے بہت بڑا سریبیشن اس کے بارے میں جاتے ہیں یہ ان کا ٹائٹل ہے جوش تو میں تو سب چیزوں میں ہوتا جوش جوش is excellent so this is very good because 59 years یہ سنسا کو تو ہوئے last week کی میں سنڈے کو انہوں نے ایک medical center کھولا ہے وہاں پر what do you call medical center کھولا ہے پراتنہ سماج پر اور وہاں بھی میں تھا سرلا بین جو پہلی ان کی ترستی ہے انہوں نے یہ جو ایک منشی یودنہ کری ہے اور آج ان کا گرائن سن وکیل ایڈوکیٹ منشی بھی آئے ہیں so this is something unique happening in the city of Mumbai that you cannot get such an institution working selflessly for the downtrodden the retarded and specially the mentally retarded باقی انجیو کو یہی کہوں گا کہ دیش میں انہیں ایک پرابلم ہے پیزان منتی مہدی جی کہتے ہیں ہم سب نے اپنا یوگ ستھتا میں میں خود چوکیدار بن سکتا ہوں اپنے بلیڈنگ کا اپنے گھر کا اسی طرح سے سماج میں جو کمیہ ہے اس کے بارے میں بھی سماج نے کیونکہ گورنمنٹ سب کچھ نہیں کر سکتی ہے گورنمنٹ کی اپنی آپ رسکٹشن مگر جازہ سے جازہ انجیو کیونکہ ہر ایک ایریا میں آج ہندوستان میں اس طرح کے بچے ہوں گے تو اس کی اس کل کو دیکھ کر اگر کام کریں گے تو ستھمج میں اپنا ایک دیش بہت بڑی انچائیوں پر پہنچے گا Thank you بھگت ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ تازہ خبروں میں